اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں اور نہیں وہ بڑھائی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں اور مزید تعلیم کے لیے جبرایل علیہ السلام کو بھیج دیا وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے نہ پانی تھا چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے پھر ان کو کاتا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے آپ بڑے بڑے تختیں بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے آپس میں ان تختوں کو ملاتے یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو حیکل کشتی تیار ہو گئی ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو سو سال میں تیار کیا یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا سورة القمر آیت تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے کہتے نوح پہلے تو تو نبی تھا اب برہی بن گیا مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے تاجب ہے اس پر اللہ نے ان کافروں کے مزاق کا ذکر سورہ حود آیات 38 اور 49 میں کیا ہے نوح کشتی بنانے لگے اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مزاق اڑاتی وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو تمہیں بہت جد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یوں آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لطپت کیا اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا اس کشتی کا طول تین سو گز اونچائی تیس گز اور ارز پچاس گز تھا ایک اندازے کے مطابق اس کا طول ایک کلومیٹر سے زیادہ تھا اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیس ہاتھ تھی اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے اور جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہیں اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہیں گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی اس میں الگ الگ تین درجے بنائے گئے تھے ہر درجے میں ایک دروازہ تھا اور یہ تین دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا یہ اس کشتی کا خلیہ تھا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یہ کشتی آج بھی موجود ہے اللہ تعالی نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس صدی میں علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے اب وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے موسیقی 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 موسیقی